ویلکم ٹو ٹوپ ایکس ٹی وی دوستو بلوچستان پاکستان کے جنوب مغربی حصے پر مشتمل ایک صوبہ ہے جس کا مغربی بارڈر افغانستان اور ایران سے ملتا ہے یہ اتنا بڑا صوبہ ہے کہ پاکستان کا آدھا حصہ اسی پر مشتمل ہے جبکہ پاکستانی عبادی کا صرف 3.6 اس صوبہ میں عباد ہے بلوچستان قدرتی زخائر جیسا کہ تیل، گیس، لوہا اور گولڈ وغیرہ سے مالہ مال ہونے کے باوجود پاکستان کا سب سے گریب حصہ ہے اس کی عبادی کا بڑا حصہ ایسے گھروں میں رہتا ہے جہاں نہ تو بجلی کی سہولت میسر ہے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ صوبہ پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور اس کے بارے میں پاکستانی عوام کو بے خبر کیوں رکھا جاتا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم سے پہلے بلوچستان چار شہانہ ریاستوں پر مجتمع تھا جن کا نام کلات، لیس بیلا، خران اور مکران تھے ان میں سے دو ریاستیں لیس بیلا اور خران کلات کے خان کے قبضہ میں تھیں جو بریٹی سرکار کا خوش آمدی تھا دوستو پاکستان بننے سے تین ماہ قبل محمد علی جناہ صاحب نے بلوچستان کی کلات سے آزادی کے بارے میں بریٹی سرکار سے کامیاب مذاکرات کیے جس کے بعد وائس روئے محمد علی جناہ اور کلات کے خان کے درمیان ملاقاتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا اور گیارہ اگست انیس سو سنتالی کو ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس کا مطلب کچھ یوں تھا پاکستان کی بننے والی حکومت کی نظروں میں کلات ایک ایسی آزاد شاہی ریاست ہے جو صرف کچھ معاہدوں کے طور پر بریٹی سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کا درجہ بھی انڈیا کی تمام ریاستوں سے الگ ہے نظر سانی کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ گویا کلات پر حکومت کرنے کے یہ سارے معاہدے پاکستان کو سوم دیے جائیں گے یا نہیں اسی کے دوران پاکستان اور کلات کے درمیان سٹینڈ سٹل معاہدے تہپا چکے ہیں دوستو اس ریپورٹ کے بعد سترہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پلوٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ممبر گریفٹی سمیت کے ٹیلی گرام کے مطابق پاکستان اور کلات کے مذاکرات کے بعد محمد علی جناہ صاحب اپنے ارادے بدل چکے ہیں اور اس کو پاکستان کی مکمل ملکیت بنانا چاہتے ہیں اور کلات کو آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کی بجائے یا کسی بھی معاہدے کے طور پر ساتھ چوڑنے کی بجائے اس کو پاکستان کی مکمل ملکیت بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان اس بات کو تسلیم کر لے جیسے دوسرے صوبے کر چکے ہیں دوستو خان علانیہ طور پر اس آزاد ریاست کو غلام بنانے کے لیے راضی نہیں تھا مگر پاکستان کے ساتھ فورین افیرز اور ڈیفینس وغیرہ میں شرکت تاریخ کے لیے تیار تھا اس سب کے دوران کلات کی دو جاگیریں لیس بیلا اور خرران پاکستان کا حصہ بننے کو تیار ہو گئیں آخر کار فیبریری 1948 کو اعلانیہ طور پر فیصلہ مندر عام پر آ گیا قائد عظم محمد علی جناہ نے کلات کے خان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب بغیر کسی تاخیر کے پاکستان میں شمولیت اختیار کر لو اور مجھے اپنا فائنل جواب دو جس کا وعدہ تم نے کراچی میں میرے ساتھ کیا تھا 15 فیبریری 1948 کو جناہ صاحب نے بلوچستان کے علاقہ سی بی کا دورہ کیا مگر خان نے بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے ملنے سے معذرت کر لی خان نے جناہ کو خط لکھا کہ اس نے دارالعمرہ اور دارالعوام دونوں پارلیمنٹ ہوسیز کو بلا لیا ہے کہ وہ پاکستان سے تعلقات کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں اور وہ جناہ صاحب کو مہینے کے آخر تک اپنے جواب سے آگاہ کر دے گا 21 فیبریری 1948 کو دارالعوام آف کلات نے فیصلہ سنایا کہ وہ پاکستان کی ملکیت نہیں بننا چاہتے ہم اگر مستقبل کے لیے معایدے کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد 9 مارچ 1948 میں خان کو جناہ صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کلات کے ساتھ مذاکرات کے لیے خود تشریف نہیں لائیں گے دوستو 23 مارچ 1948 میں یو ایس امبیسیڈر نے اس بات سے آگاہ کیا کہ 18 مارچ کو خران لیس بیلا اور مکران پاکستان کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں اس بات کو خان نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان اور کلات کے درمیان سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ تھا اس لئے یہ بھی کہا کہ خران اور لیس بیلا اس کی جاگیر تھے اور مکران کلات کا ڈسٹرک تھا اور تقسیم سے پہلے بریٹی سرکار ان سب کا کنٹرول کلات کو سوم گئی تھی آخر کار 26 مارچ 1948 میں پاکستانی فوج کو بلوچستان کے ساحلی علاقے پاسنی جوانی اور تربت میں جانے کا حکم دے دیا گیا 27 مارچ کو کراچی کے اندر اعلان کیا گیا کہ کلات کا خان پاکستان کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے مگر بلوچی پارلیمنٹ نے خان کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے باوجود بھی یکم اپریل 1948 میں پاکستانی فوجیں کلات میں داخل ہو گئیں بلوچستان اور پاکستان کے درمیان خراب حالات کی طرف یہ پہلا قدم تھا اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکوں پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی موسیقی